تو چلیے اس ڈی آئی کو سولپ کرتے ہیں یہ ڈبل پائی چارٹ ڈی آئی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ڈی آئی ہوتی ہے اس طریقے کی ڈی آئی آپ کو پیپر میں دیکھنے کو جرور ملتی ہیں اگر پیپر اگر پریلیمس لیبل کا ہے تب بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے مینس لیبل کا ہے تب بھی آپ کو اس طریقے کی ڈی آئی دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس ڈی آئی کو اگر میں کہوں کہ اس کیسے اگزام کے لیے بہت جیسے 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 بہت جیس بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو کمنٹ باکس میں آنسر آپ جرور دیا کرو اس کا کیونکہ کمنٹ باکس میں اگر آپ لکھو گے تو جس سے آپ کا بھی موٹیویشن بڑھے گا آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ صحیح چیزیں لکھ رہے ہو اور مجھے بھی اچھا لگے گا کہ ہاں آپ لوگوں کو تک میری صحیح باتیں پہنچ پا رہے ہیں اور آپ اس لوگ اس کا فائدہ اٹھا پا رہے ہو اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو سیئر بھی کرتے رہا کرو اپنے دوست یار مطروں تک بھی اس کو پہنچاتے رہا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کرنا تو آپ لوگ بھولتے ہی نہیں ہو اور سیئر بھی کرتے رہا کرو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی ضرور کر لینا تو دیکھیں یہ دی آئی کیا ہے اس دی آئی میں آپ کو پانچ پدھیالےوں کے بارے میں یعنی کی پائی چاٹ بان گیب گیبن بلو سو پرسنٹیج distribution of total student plus teacher in 5 school یعنی کی سب سے پہلے یہاں پر ہم کو total کی بات کی گئی ہے student کے اندر کون کون ہے student کے اندر girls بھی ہیں اور student کے اندر آپ کے boys بھی ہیں ٹھیک ہے سر student کے اندر girls بھی ہیں اور student کے اندر boys بھی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک school کے اندر girls boys اور teacher کی جو سنکیہ ہے وہ total ملا کے 6000 ہے اور اس کے اندر boys کی سنکیہ ہماری کتنی ہے 4000 ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی دکت نہیں ہوگی آپ دیکھئے سب سے پہلے دیکھیں تو پہلا question ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ if ratio of teachers to girls teachers to girls ٹھیک ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا teachers to girls کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے teacher کی value ہے پھر girls کی value ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندی میں لکھا ہوا ہے پی اور ایس میں سچکوں کا لڑکیوں سے انپاد تو پہلے سچک ہے اور پھر اس کا بات لڑکیوں سے انپاد ہے تو پھر لڑکیاں ہیں اس بات کو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ کے چلنا تو teachers to girls in p and s p and s is 3 is to 13 and 1 is to 3 تو p and s کی بات کریں اگر ہم تو p ہمارا یہ point ہے اور s ہمارا یہ point ہے تو p کے اندر ہمارا کیا ہے p کے اندر جو ratio ہمارا دیا گیا ہے وہ 3 is to 13 دیا گیا ہے اور اس کے اندر 1 is to 3 دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر نکالیں گے سب سے پہلے ہم total میں نکالیں گے تو p کے پاس چلتے ہیں تو 6000 کا 20% اگر ہم نکالنے جائیں گے تو یہ value ہمارے پاس 1200 بنے گی بنا سوچے سمجھے ٹھیک ہے سر اگر میں اسی طریقے سے اگر p کے بعد s پہ جاؤں تو p کے بعد s پہ اگر میں جاؤں گا تو یہ yellow بالے پہ ہم جائیں گے اور yellow بالے کی value ہماری نکلے گی یہ نکلے گی ہماری 1500 ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کوئی بھی سمجھے نہیں ہوگی اب یہ تو آگئی ہماری total value p کی اور یہ آگئی total value ہماری s کی اب میں voyage کی بات کروں تو voyage ہمارے کتنے ہو جائیں گے تو 4000 کا اگر 20% نکالیں گے تو یہ 800 نکل کر آنے والا ہے یہی اگر میں اس کا 36% نکالوں گا تو یہ value ہماری جو نکل کر آنے والی ہے یہ نکل کر آنے والی ہے 1440 یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی بھلی بات ہی ساری چیزوں کو آپ لوگ یہاں پر سمجھ پائے ہوں گے اب دیکھئے سر اب بات یہ کی گئی ہے کہ p کے اندر سچھک اور لڑکیوں کا انپات تین انپات تیرہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھ تو لیں اس کے اندر اگر ہم پی کے اندر دیکھیں تو سچھک اور لڑکیوں کی value کتنی آ رہی ہے تو total میں سے اگر میں boys ہٹا دوں یہاں پر تو یہ 400 بنیں گے کتنے بنیں گے اسی طریقے سے 15 میں سے اگر میں 1440 یہاں پر ہٹا دوں تو یہ 60 بنیں گے اب اس 60 کے اندر ہم ratio نکالیں گے 400 کے اندر ہم value نکالیں گے تو اگر میں یہاں پر دیکھوں تو پہلی والی value ہماری آ رہی ہے وہ teacher اور لڑکیوں کے ساتھ جو انپات ہے وہ 3 to 13 ہے تو 3 اور 13 یعنی کی 16 16 ratio کی value ہمارے پاس 400 دی گئی ہے تو first condition سے اگر ہم دیکھ کر چلیں گے تو 16 ratio کی value ہمارے پاس یہاں پر 400 دی گئی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے ہم کو teachers نکالنے ہیں اور کسی سے تو کوئی مطلب ہے نہیں دیکھو اس نے بولا ہے نا پی اور اس میں ملا کر کل سچک تو ہم کو teacher سے مطلب ہے تو ہم 3 کی value یہاں پر نکالیں گے تو 1 ratio کی اتنی ہے تو 1 ratio کی value ہماری کتنی بنے گی یہاں سے یہ بنے گی 400 divided by 16 تو یہ ہمارا کتنا بن جائے گا یہ بن جائے گا 25 تو اگر میں 3 ratio کی value آپ سے یہاں سے پوچھوں تو 3 ratio کی value ہماری بنے گی 3 into 25 یعنی کی یہ ہمارا answer نکال کر آئے گا 75 اور 3 ratio کا مطلب کیا ہو گیا یہ value جو ہماری نکال کر آگئی یہ value ہماری نکال کر آگئی teacher کی کس کے اندر پی کے اندر teacher in پی teacher in پی یہ value نکال کر آگئی اب اس کے بعد ہم s کے اندر بات کرتے ہیں تو s کے اندر total ہمارے پاس جو girls plus teacher ہیں وہ 60 ہیں تو اگر میں اب بات کروں in girls یعنی کی اب میں پی کے s کے اندر بات کرتا ہوں s کے اندر اب s کے اندر اگر میں دیکھوں تو 1 into 3 کا ratio ہے تو 4 ratio کی value ہمارے پاس کتنی دی گئی ہے تو یہ 60 دی گئی ہے تو 1 ratio کی value یہاں سے کتنی نکال کر آجائے گی تو 1 ratio کی value ہمارے پاس نکل کر آجائے گی 15 یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اور ہم سے نکالنی کس کی value تھی مجھے 1 ratio کی ہی value نکالنی تھی کیونکہ teacher کی value ہماری 1 ہے تو 1 ratio کی value ہمارے پاس 15 نکل کر آگئی یہ کیا نکل کر آگیا ہمارے پاس یہ نکل کر آگیا teacher in s teacher in s ٹھیک ہے اب اس نے یہ کہا ہے ہم سے کہ p or s میں ملا کر کل سچھک کتنے ہو گئے تو اگر میں یہاں پر کل سچھک نکالنے کے لئے جاؤں گا تو total ہمارے پاس جو سچھک یہاں پر نکل کر آئیں گے وہ آپ خود بھی دیکھ پاؤ گے کہ یہاں پر value ہمارے پاس 75 اور یہاں پر 15 ہے تو total teacher total teacher teacher in p and s اس کے اندر ہمارے ہو جائیں گے 75 plus 15 یہ سب میں آپ کو لکھ کے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھا رہا ہوں اس لئے باقی تو یہ ساری چیزیں من میں ہو جانی چاہیے تو 90 آگے اب ان کا t میں کل لڑکوں کا کتنا پرسیس آتے ہیں تو t میں کل لڑکیں نکالو تو t والی value یہ ہے نا یعنی کہ یہ والی value تو یہ 18% ہے تو 4000 کا 18% 720 بننے والا ہے ہمارا تو اب اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارا 90 تو اوپر رہے گا اور 720 ہمارا نیچے رہے گا 0 سے 0 cancel ہو جائے گا 9 سے اس کو cancel کریں گے تو 1 upon 8 آ جائے گا اور 1 upon 8 ہمارا کیا ہوتا ہے 12.5% یہ ہوتا ہے 12.5% تو آنسر ہمارا کتنا نکل کر آگیا 12.5% یعنی کہ 4th نمبر کا آنسر ہمارا correct ہوگا یہاں تک آپ کو کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوگی پورے ہی concept آپ کو یہاں پر crystal clear ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ایسے دی آئی کو ہم solve کرتے ہیں second question آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریے گا بہت ہی اچھی دی آئی ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز بول رہا ہوں اپنا اس میں اچھے سے دیماغ لگائیے اور اس کو solve کرنے کی کوشش کریے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ question یہاں پر کیا کہہ رہا ہے question کہہ رہا ہے if ratio of teacher to girls in q is 3 is to 14 and total girls are two times more than teacher in r then find ratio of total girls in q and r together to total boys in s دیکھو سب سے پہلے میں q اور r کی بات کروں یہاں پر تو سب سے پہلے q کی بات کرتے ہیں تو q بالا point ہمارا کونسا ہے یہ بالا تو اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو 15% اس کا کتنا ہو جائے گا 1590 ہوتا ہے تو یہ 900 ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر میں یہاں پر نکالنے کے لیے جاؤں تو یہ ہمارا 14% کتنا ہو جائے گا یہ 560 ہو جائے گا یہ بات آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر میں ان دونوں کا difference نکالوں ان دونوں کا ایسے کر کے difference نکالوں تو یہ ہمارے پاس نکل کے آنے بالا ہے 340 اور یہ 340 ہمارے پاس کیا نکل کر آ گیا یہ نکل کر آ گیا q کے اندر teacher plus girls q کے اندر کون نکل کر آ گیا teacher plus girls اب اس میں ہم دیکھیں تو ratio of teacher to girls is 3 is to 14 اب 3 is to 14 کا ratio دیا گیا یہاں پر تو اس کو 3 is to 14 کی ratio میں divide کریں تو یہ ہمارا کیا بنے گا 17 ratio کی value ہمارے پاس کتنی دی گئی ہے یہ دی گئی ہے 340 تو 1 ratio is equal to یہاں سے کتنا آ جائے گا نکل کر یہ آ جائے گا 340 upon 17 یعنی کہ یہ بنے گا 20 اب میں یہاں سے دیکھوں آپ کو تو teacher ہمارے کتنی نکل کر آ رہے ہیں teacher ہمارے دیکھو آپ کو last میں صرف teacher کی ہی جرورت ہے girls in q&a find the ratio of total girls in q&a together to total boys in s تو ہم کو یہاں پر girls کی جرورت ہے تو girls 14 ہے تو 14 ratio کی value ہماری یہاں پر کتنی نکل کر آ جائے گی یہ آ جائے گی 14 into 20 یعنی کہ now it becomes 280 یہ ہماری 280 نکل کر آ گئی یہ بات آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر r کی تو r کے بارے میں اگر میں بات کرنے جاؤں تو r کے بارے میں اس نے یہ بولا ہے total girls are two times more than teacher تو total girls یعنی کہ girls کی value کی اگر میں بات کروں اور یہاں پر teacher کی value کی اگر میں بات کروں تو girls جو ہیں وہ teacher سے two times more ہیں two times more ہیں teacher سے تو اگر teacher اگر بن ہے تو one کا two times تو two ہوگا اور two more ہیں یعنی کہ یہ three ہو جائے گا تو ratio ہمارا یہاں پر girls اور teacher کا کتنا بن جائے گا ratio یہ ہمارا یہاں پر three is to one بن جائے گا یہ بات آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اب یہاں پر دیکھئے اب ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریے کہ سب سے پہلے میں r کے پاس چلتا ہوں یہاں پر تو اگر میں r کے پاس یہاں پر چلوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں یہاں پر تو آپ ایک چیز سمجھو گے کہ r والا point ہمارا ہے کونسا یہ اور اس کی value ہماری کتنی نکل کر آ رہی ہے اس کی value ہماری نکل کر آ رہی ہے 600 یہاں پر میں r والے point کی بات کروں تو یہ نکل کر آ رہی ہے 124848 یعنی کی دونوں کا difference ہمارا کتنا نکل کر آ رہا ہے دونوں کا difference آ رہا ہے 120 نکل کر تو یہ 120 ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو value نکل کر آئی تو وہ r کے اندر اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس teacher پرس girls کی جو value total آئی وہ 120 نکل کر آئی تو اس کو ریسیو میں بانٹ دیں گے تو 3 اور 4 تو 4 ratio کی value ہمارے پاس کتنی دی گئی ہے یہ 120 دی گئی ہے تو ایک ratio کی value ہمارے پاس کتنی آ جائے گی یہ آ جائے گی 120 upon 4 یعنی کی یہ ہمارا ہو جائے گا 30 اسی طریقے سے اگر میں 3 ratio کی value یہاں سے نکالنے کے لیے جاؤں گا تو 3 ratio is equal to ہو جائے گا 3 into 30 now it becomes 90 یہ ہمارا 90 نکل کر آگئے چھیک ہے اگر یہ ہمارا 90 نکل کر آ چکا ہے یہاں پر تو میں نے girls یہاں پر نکال دی تو یہ ہماری کس کی value نکل کر آگئی girls کی value نکل کر آگئی چھیک ہے اب دیکھو اب دیکھئے اب ان دونوں کو add کرو تو 280 plus 90 اگر ہم اس کو add کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارا بنے گا کتنا 370 تو یہ total ہمارا 370 بنے گا 370 چھیک ہے ان دونوں کا sum اب اس کے بعد اس نے اس کا ratio s میں کل لڑکوں کے ساتھ بتانا ہے تو s ہمارا کہاں ہے s ہمارا یہ رہا یہ رہا s تو اس میں کل لڑکے کتنے ہو جائیں گے 1440 1440 کے ساتھ ہم بتائیں گے تو 1140 تو 0 سے 0 cancel ہو جائے گا answer ہمارا آ جائے گا 37 is to 144 یعنی ki option number ہمارا d ایک دم correct ہو جائے گا d option کیا ہو گیا ایک دم correct ہو گیا آپ کو بہت اچھے سے چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوگی اس کا answer ہمارا کونسا ہوگا d answer اس کا correct ہوگا ٹھیک ہے سب اب میں بات کرتا ہوں next question کی next question آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوسس کریے آپ لوگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت اچھے سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی دیکھئے جیسے کی last آپ کو question سمجھ میں آئے ہوں گے تو یہ بھی question آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کو پہنچ کر کے اور comment box میں اس کا answer ضرور دیں گے میرے کرانے کے پہلے یہ آپ کی ایمانداری ہے یہ آپ کی ایمانداری آپ کی honesty ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا نہیں کرتے ہیں تو کونسا میں دیکھنے آ رہا ہوں آپ کو آپ دیکھئے question یہاں پر لکھا ہوا ہے find average number of girls plus teacher in r&t is what percent less than total boys in p تو total boys in p کی اگر ہم بات کرنے کے لئے جائیں تو total boys in p کے اندر تو 800 نکل کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو اور r&t کی اگر بات کریں تو r ہمارا کونسا ہو رہا ہے r ہمارا یہ بالا ہے r یہ ہے ٹھیک ہے r&t میں لڑکیوں پلس سچکوں کی اوسط سنکیہ تو یہاں پر میں نے لڑکی پلس سچک نکالے تھے نا تو یہ کتنے نکلے تھے ہمارے لڑکی پلس سچک کس کے اندر r کے اندر r یہی ہے نا r یہی ہے تو اس کے اندر ہمارا جو difference بنا تھا وہ 60 بنا تھا 120 بنا تھا i think دیکھ لیتے ہیں فٹ سے کر کے یہ ہمارا بنے گا کتنا یہاں سے 600 بنے گا اور یہ ہمارا کتنا بنے گا 12.48 یعنی کی 480 بنے گا تو difference ہمارا اس کا کتنا بنے گا 120 بنے گا بلکل بہت بڑے ہیں اب یہاں سے دیکھئے t کے اندر بات کریں تو t ہمارا کونسا ہے t یہ ہے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہمارا 1800 بنے گا اور اس کے اندر t کی بات کریں تو یہ ہمارا 720 بنے گا difference اگر میں نکالنے کی بات کروں اس کے تو یہ ہمارا 1080 بنے گا اب میں اس کا average نکالوں average average اگر میں نکالوں 1080 plus 120 کا تو یہ ہمارا بنے گا 1200 اور 1200 divided by 2 تو اگر میں یہاں پہ دکھالوں کہ 1200 divided by 2 تو یہ ہمارا نکل کر آ جائے گا 600 یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کنی بتاؤ یعنی کہ یہ چیز ہماری نکل کر آ گئی کتنی 600 average اب اس نے یہ کہا ہے کہ پی میں کل لڑکوں سے کتنا پرتیسط کم ہے بھئی پی میں کل لڑکے تو 800 ہیں اور یہ چیز آپ کے پاس 600 نکلی یعنی کہ یہ والا point اگر ہم دیکھیں یہ یہ تو یہ ہمارے پاس نکلی 600 اور پی میں کل لڑکے کہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس نکل کر آ گئے کتنے 800 تو یہ اس سے کتنا کم ہے یہ اس سے 200 کم ہے اور کس کے کمپیر میں کم ہے 800 کے کمپیر میں کم ہے اور into یہاں پر میں 100 کر دیتا ہوں تو percentage کا sign آ جائے گا 20 سے 20 cancel ہو گئے یہاں سے 8 سے 200 کو divide کریں گے تو یہ ہمارا کتنا نکل کر آ جائے گا 25% ہمارا نکل کر آ جائے گا تو answer ہمارا کونسا ہو گیا 4th number کا answer ہمارا ایک correct نکل کر آ گیا 25% ایک correct answer ہوگا یہاں پر میں next question یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے بڑیا question ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا آپ لوگ اس میں ہندی میں question مت پڑھئے گا ہندی میں اس question صحیح نہیں لکھا ہے آپ لوگ صرف the ratio of girls to teacher in t to t ke پاس چلو سب سے پہلے t ہمارا کونسا ہے یہ ہے ان کا difference ہم نے نکالا تھا تو difference ہمارا 1080 نکل کر آیا تھا 1080 کو 17 is to 7 کے ratio میں ہم divide کریں گے 24 ratio کی value ہمارے پاس کتنی ہے 1080 اتنا تو سمجھ میں آرہ ہوگا تو ایک ratio کی value ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 1080 divided by 24 تو اگر میں اس کو cancel out کروں تو 12 سے یہ 90 ہو جائے گا تو یہ 45 نکل کر آئے گا اب میں یہاں سے نکال تو یہ ہمارا ریسیو ہے girls to teacher کا ہے تو اگر میں اس کے اندر girls نکال لے جاؤ تو 17 ratio ہمارا کتنا بنے گا 45 into 17 اور اس کے اندر اگر میں 7 ratio کی value نکال تو 7 ratio کی value بنے 45 into 7 یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو دیکھیں 7 5 35 کا 5 حاصل لگی ہماری کتنی 3 7 4 8 7 4 28 یعنی 315 آگیا اور اوپر والی value کی اگر ہم بات کریں تو 765 نکل کر آ جائے گی یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی اب دیکھو یہ جو value نکل کر آئی ہماری یہ girls کی value نکل کر آئی girls کی اور یہ value ہماری جو نکل کر آئی وہ teacher کی value میں یہ پر نکال girls a کے اندر تو وہ ہماری کتنی ہیں جو اس کے اندر girls ہیں 765 35 زیادہ ہیں تو 765 plus 35 یعنی یہ ہمارا کتنا بنے گا 800 اب جو کی لکھا ہو آگے total girls is 40% of total people in that school 40% ہیں یہ پورے population کا total people in that school people is equal to کیا آجائے گا 800 divided by 40 into 100 کیونکہ یہ 40% کی value 40 نیچے آجائے گا اور مجھے 100% کی value نکال نہیں پڑے گی یہاں سے 200 divided into 10 ہمارا کتنا آجائے 2000 نکل کر آجائے گا یہ بات آپ سمجھ میں آگئی یہاں تک اب دیکھو اب اس نے کہا کیا ہے ہم سے وہ چیز سمجھ نے کی جرح خوصیز کر ہیے گا find the difference between boys plus teacher in t and a t a کے اندر ہم کو کیا نکال نکال ہے difference between boys plus teacher in t and a to سب سے پہلے اگر میں boys plus teacher کی بات ت ت کے ہیں to t کے اندر boys ہمارے نکل کر آ رہے ہیں وہ 18 720 نکل کر آ رہے تو 720 میں اگر ہم 315 جوڑ دیں تو ہمارے پاس کیا نکل کر آ جائیں boys plus teacher boys plus teacher ہمارے پاس کتنے آ جائیں 720 plus کے 315 یعنی کہ یہ ہمارا کتنا بنے گا یہ ہمارا بنے گا 1035 یہ بات سمجھ میں آگئی آپ سبی کو بہت بڑی آ آگے بڑھتے آگے اس نے کیا بولا ہے کہ یہ چیز اے کے اندر بھی نکال لیے گا تو اے کے اندر ہمارے total girls کتنی ہیں total girls ہمارے پاس 800 ہیں total population ہمارے پاس 2000 ہے 2000 نکل کر آگئے اب ان دونوں کا اگر میں ڈیفرنس نکال لوں گا تو ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہمارا نکل کر آئے گا 1200 minus 1035 now it becomes 165 165 یعنی کہ second number کا option ہمارا کیا ہو جائے گا 165 165 answer ہمارا ایک دم correct ہوگا ٹھیک ہے next question یہ رکھا ہوا ہے اس کو سمجھ اور کرنے کی کوش کری جرہ question کیا کہہ رہا ہے question کہہ رہا ہے if in pq and are total teacher are 180 pqr میں total teacher 180 then find total girls in these three schools are how much less than total boys in these three schools دیکھو اگر میں ان تینوں school کے تو اس کے اندر اگر total boys دیکھنے جاؤ تو یہ 800 بن گے اس کے اندر میں total boys دیکھنے جاؤ تو یہ 560 بن گے اور اس کے اندر اگر میں دیکھنے جاؤ تو یہ 480 بن گے total boys کی اگر میں بات کروں یہاں پر 480 اور 560 549 ہو گیا 9 اور یہ 10 1040 یہ ہو گیا 1840 بن گئے تو total boys total boys ہمارے کتنے نکل کر آ گئے یہ 1840 نکل کر آ گئے اب دیکھو PQR میں کل سچک 180 ہیں PQR میں کل سچک 180 اب PQR کی بات کریں تو یہ total ہمارا کتنا بن بان رہا ہے یہ بنے گا 6 دونی 12 یعنی 1200 بنے گا اور یہاں سے دیکھو یہ کتنا بنے گا یہ 15 90 900 بنے گا اور اس کے بعد اس کو دیکھیں تو یہ 600 بنے PQR اب اس کو add کر دو آپ 1200 اور 600 1800 ہو جائے 1800 900 27 ہو جائے 27 یہ ہمارا total آگیا total 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 کیا آگیا ہمارا student plus teacher یہ 27 آگیا اب اس میں جو کھل سچھک ہیں وہ 180 ہیں اور total 18 140 ہیں تو یہاں کی کھل لڑکوں سے کتنی تو اس ان تین و بدیالے میں لڑکیوں کی سنکیہ کتنی ہوگی تو اس 27 جو لکھا ہوا ہے اس میں سے ہم 18 140 منس کریں گے اور 180 بھی منس کریں گے تو 18 140 ہم جیسی ہٹانے جائیں گے تو 860 یہاں سے بچے گا تو یہ ہمارا بچے گا 860 یہاں سے بچے گا اور 860 میں سے 180 پھر ہٹاؤ گے تو 680 یہاں سے بچنے بالا ہے 680 یہاں سے کیا آگئی ہماری نکل کر total girls نکل کر آگئیں اور یہاں پر یہ total voyage ان دونوں کا difference نکالیں گے تو difference اگر میں نکالنے جاؤں گا تو 1840 منس کے اس میں سے 680 منس کے کریں گے تو یہ ہمارا 640 اگر اس میں سے چلا پہلے نمبر کا option اگدام کریکٹ آنے والا یعنی 1160 اس کا اگدام right answer ہوگا ok چلیں next di کی بات کرتے ہیں next di آپ کے سامنے لکھی ہوئے اس di کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہہ رہی یہ di di میں کہا گیا ہے آپ سے وار چارٹ 100 total number of student graduate and post graduate in two college x and y in five different years table so percentage of graduate student out of total student in these two college in these five years study the وار chart and table given below and answer the following questions इनі ki bar chart 5 अलग बरसों में 2 college x और y निकि इशनातक और इशनातक को कि कुल संक्या को दरसा आता है बार chart आपको इख दिया गया जो अलग लग बरसों में 2 college के अंदर x और y में 2 college हमारे x और भाई है इस में इशनातक और इशनातक को कि कुल संक्या को दरसा आता है तो तालिका जो है यानि कि टेबल है इन 5 बरसों में इन 2 college में कुल चात्रों में से इशनातक चात्रों के प्रतिशत को दरसा तो 2000 हमारे कौन से हो जाएंगे बड़े बाले अब इसी तरीके से 80% निकालोगे इसका 2015 बाले का तो 2015 बाले का अगर 80% X बाली बैल्लू निकालने जाओगे तो 8216 आगई कि नहीं अब 8216 224 2400 यह आगई इसी तरीके से 2016 में अगर बात करें तो यह हमारी 1500 है और 1500 का 154,60,600 600 यह आगया तो 900 यह आगया इसी तरीके से 2017 में अगर हम बात करें तो 3000 का 20,3,9,6,600 8,3,24 यहनि कि 2400 2400 यह आगया हमारा ठीक है इसी तरीके से 2018 में अगर बात करें तो यह 500 तो इसी तरीके से यह भी हमारा 500 यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है इतने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी यहां तक अब मैं बात करता हूँ यहां से तो 2800 यहां आ गया हमारा और यहां पर देखें तो 4000 का 3 चाथ 3 1200 1200 हमारा यह आ गया चीक है अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसमें तो यहां पर देखिए तो आपका 2500 है तो 2500 का 8 25 into 8 हमारा कितना हो जाएगा 25 into 8 हो जाएगा और यहां भी 1000 इसी तरीके से अगर हम 2017 की बात करें तो 4000 का यहनी की 1200 तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 12 यहनी की यहां पर 3 था ना तो 4-3-12 तो और 7-4-8-200 इसी तरीके से 60% की अगर मैं बात करूँ यहां पर 6-2-12-100 और इसी तरीके से अगर मैं 4-2-800 यह हमारा डेटा निकल कर आ गया पूरा यह डेटा हम चाहते तो निकाल के रख लिसकते हैं इसी तरीके से अगर आप थोड़े से smart way में कर सकते हो तो इसको तो तुरंट कुश्चन के साथ भी आप निकाल सकते जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो ठीक है अब पहले कुश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं पहला कुश्चन यह लिखा हुआ है 2017 और 2018 में एक साथ कॉलेज बाई में पोस्ट ग्रेजुट इस्टूडेट इन कॉलेज बाई इन 2017-18 तो अ one percent post graduate in college x in 2015-16 17 18 में पोस्ट ग्रेजुट निकालो 17 18 के अंदर post graduate इस रह ए किसके अंदर कॉलेज कॉलेज बाई के अंदर ठीक है तो ये अठाई 100 और इसको जोड़ दोगे تو آپ یہ 3600 بنے گا چھیک ہے یہ کتنا بنے گا آپ کا 3600 بنے گا بات سمجھ میں آگئی آپ کو اور 2018 میں ہم بات اس کے بعد آ جاؤ X کے اندر 2015-16 اور 2018 میں ایک ساتھ 15-16-18 میں پروشٹ گیجورٹ X میں 15-16-18 15-16-18 15-16-18 15 میں 400 16 میں 900 13-100 ہو گئے اور 18-18-100 ہو گئے ٹھیک ہے 15-18-100 ہو گئے بات سمجھ میں آگئی آپ کو اتنی ٹھیک ہے اب اس نے پوچھا کیا ہے اس نے یہ کہا ہے تو یہ ہمارا 200% نکل کر آ گیا آنسر آ گیا کی 200% آ گیا کی نہیں آ گیا اب میں بات کرتا ہوں ہم بات ہو رہی ہے 14-16-17 14-16-17 پہ چلو اور گریجورٹ کی بات کرو 14-16-17 3400-3600 1200 یعنی کہ 42-100 ہو گئے یہ 42-100 نکل کر آ گئی پہلی کنڈیسن ہماری ٹھیک ہے اب آگے پڑو اب اس نے بولا ہے graduate student in college by in 15-16-18 graduate student in college by graduate student in college by college by کے اندر چلو graduate student کی بات کرو graduate student in college by اور کونسے year کی بات ہو رہی ہے year کی بات ہو رہی ہے 15-16-18 15-16-18 تو 15 یہ رہا 2015-16 اور 2018 3000 اور 3400 42-400 یہ بھی نکل کر آ گیا ٹھیک ہے 42-100 یہ بھی نکل کر آ گیا اگر میں اس کا ریسیو نکالنے کے لیے جاؤں تو یہ بنیش ٹو بن آ گیا تو بنیش ٹو بن آنسر ہو گیا ٹھیک ہے یہی تو بولی جا رہی ہے 15-16-18 اور وہاں بھی 14-16-17 ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئے آپ کو 14-16-17 14-18 سب سے پہلے X کے اندر بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کس کی graduate کی graduate میں 14-16-17 14-16-17 14-16-17 X میں graduate تو دیکھو 3,000 اور 600-600 یعنی کی 42-100 what it اب دیکھو ادھا آ جاؤ اب بائی میں آ جاتے ہیں اور بائی کے اندر ہم 15-16 اور 18 کی بات کریں گے 15-16 اور 18 تو دیکھو 15-16 اور 18 15 میں آ جاؤ 15 ہمارا کتنا ہے 2000 16 کتنا ہے ہمارا 1000 3000 ہو گیا اور 18 کتنا ہے 42 مہت بڑی ہے 1-2-1 نکل کر آ گیا next پہ آ جاؤ لکھا ہوا ہے average number of graduate student in college X 15-17 18 X میں 15-17 18 کی بات کرو X میں 15 X میں 15 یہ بات کرتا ہوں post what percent of number of post graduate student in by بائی 16 اور 18 بائی میں چلو 16 اور 18 کی بات کرو post graduate کی بات کرو 16 18 post graduate 16 اور 18 اور post graduate یعنی 100 اور 1800 1800 1800 ٹھیک ہے 1800 یہ لیکھو 1800 پوچھا اس نے کیا ہے کہ average number of graduate student in college X together are what percent number of post graduate student in college بائی تو یہ اس کا کتنا percent یہ اس کا what percent ہے what percent 1 by 2 1 by 2 کا مطلب 50% ٹھیک ہے अब next پہ آجاؤ next یہ لیکھا ہوا ہے کیا ہے 14 16 17 کیا لیکھا ہوا ہے 14 16 17 میں 1 7 college X 14 16 17 post graduate student in college X 14 17 post graduate X 14 16 17 پہلے تو 14 پہ چلو 16 اور 17 اور اس میں بھی post graduate اور X 2000 اور 900 اور 2400 یعنی کہ یہ 4400 ہو گیا 4400 اور 600 5000 یعنی کہ 5300 آگیا 5300 آگیا یہ 5300 نکل کر آگیا بات سمجھ آگیا آپ کو نہیں بتاؤ آب اس کے بعد how much more or less than graduate in school by 14 17 18 graduate 14 17 18 18 18 اور یہ بھائی میں اور graduate تو 47 18 بھائی میں 2800 اور 1200 کتنا ہو گیا 4000 4000 کے بعد یہ 5 500 500 نکل کر آگیا 500 نکل کر آگیا کی نہیں بتائیو 500 اور یہ ہمارا کتنا ڈیفرینس 100 کا ماتر ڈیفرینس ہے اس نے یہی پوچھا ہے کتنا ڈیفرینس ہے 100 کا ڈیفرینس ہے ماتر ہمارا کتنا ڈیفرینس ہے 100 ڈیفرینس ہے اور بلکل بھی ڈیفرینس اس کے اندر نہیں ہے یہ بات آپ سمجھ میں آگئی ہوگی بہت کے اندر گریجویٹ سمجھ 3000 بنیں گے 3000 آگیا 3000 آگیا 15 16 30 15 16 میں graduate y کے اندر and graduate student in college x is 15 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 20 21 21 21 18 21 21 21 21 آگیا 21 یہ آگیا بات سمجھ میں آگیا آپ کو अब دیکھو इसके बाद हम بات करते हैं इसके बाद हम آंगे की बात करे 15 16 यह हो गया और x 15 18 यह together what percent of total student in college by 14 17 18 چودہ سترہ اٹھارہ میں وٹ پرسنٹ اوپ بائی وٹ پرسنٹ اوپ ٹوٹل سٹوڈینٹ ان کالیج بائی چودہ سترہ ٹوٹل سٹوڈینٹ کی بات ہو رہی ہے وچودہ سترہ اٹھارہ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھو چودہ سترہ اٹھارہ میں ٹوٹل سٹوڈینٹ کی بات کرتے ہیں چودہ سترہ اٹھارہ میں ٹوٹل سٹوڈینٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھو چودہ سترہ اٹھارہ میں ٹوٹل سٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں بھائی کے اندر چودہ شترہ اور اٹھارہ اب دیکھو اس کے اندر ٹوٹل سٹوڈنٹ کتنے ہو رہے ہیں یہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے چار ہزار چار ہزار اور یہاں پر کتنے ہو رہے ہیں ہمارے چار ہزار چار ہزار چار ہزار آٹ ہزار ہو گئے آٹ ہزار اور دو ہزار کتنے ہو گئے دس ہزار دس ہزار ہو گئے دس ہزار ہو گئے ٹھیک ہے دس ہزار ہو گئے یہ ہمارا دس ہزار بن گیا اب یہی پوچھا ہے what percent ہے تو یہ ہمارا بنے گا 51 so divided by 10,000 اور into 100 0 سے 0 0 سے 0 یعنی ہمارا آنسر آ گیا 51% یعنی ہمارا کیا ہو گیا ایک دم correct ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی سبھی کو کسی کو کوئی بھی سمجھیا نہیں ہوگی بہت ہی آسان سبدوں میں manage di کو آپ کو سمجھا دیا کیوں کیونکہ اس کا data میں نے پہلے سے ہی manage کر لیا تھا یہ تو مجھے بار بار پیچھے جا کے دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کے سامنے تو paper پہ ہو گیا سامنے اور فٹاک سیدھے آپ آنسر نکالتے جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ label ہے ہمارا prelims label اس کو ہم prelims label بولیں گے ٹھیک ہے چلی next di آپ کے سامنے فٹ سے آ گئی اور یہ profit and loss پر based di ہے یعنی کہ اس میں profit loss کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ profit کا مطلب ہوتا ہے profit made in lack یعنی کہ یہ ہماری profit پر based di ہے تو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہوگی کیا ہمارا اس کو کرنے کا طریقہ ہوگا اس di کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں اچھے سے وہ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے read the following passage and answer the questions that follow یعنی کہ ہم کو passage کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے یعنی کہ اس di کو بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا آنسر ہم کو یہاں پر دے رہا ہے the following graphs quarterly profit made by the company over the year quarterly made quarterly اس کو profit ہو رہا ہے company کو over the year میں سب سے پہلے بات کریں تو 2015 کی یہ quarter 1 ہے quarter 2 ہے quarter 3 ہے quarter 4 ہے یعنی کہ 135 کا یہاں پر profit ہو رہا ہے لاکھ میں 65 کا 120 کا 150 کا اس طریقے سے آپ کو اس میں profit دکھائے گئے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے 2015 میں بات کریں تو پہلے quarter میں اسے 135 لاکھ کا profit ہو رہا ہے دوسرے quarter میں 65 لاکھ کا profit ہو رہا ہے تیسرے میں اسے 120 لاکھ کا profit ہو رہا ہے اور چوتھے میں اسے 150 لاکھ کا profit ہو رہا ہے جب اس سبھی کو جوڑ دوگے آپ سبھی کو جوڑنے پر آپ کا بچے گا 200, 300, 400, 470 لاکھ کا total profit اسے 2015 میں ہوا ہوگا بات سمجھ میں آگئی آپ کو یہاں تک کوئی سمجھ سے آپ کو نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیں اب دیکھو اب یہ question ہے آپ کے سامنے پہلا question پہلا question آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے question کیا کہہ رہا ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا question آپ سے یہ کہہ رہا ہے during which year did the company make maximum profit سب سے زیادہ profit کہاں کماتی ہے تو میں نے ابھی یہ نکال دیا تھا 470 لاکھ profit یہاں ہے اب اس کو دیکھو 75 اور 15 75 اور 15 کتنا ہو جائے گا ہمارا 80, 90 190, 190, 290, 290, 335 305, 310, 310, 350 اور یہ 450 اس کے بعد اس میں آ جاتے ہیں 80, 20, 200, 300, 325 مطلب 200, 300, 325 325 اور یہ 425 425 425 کے بعد یہ 500 بنے گا total یعنی کہ 2017 میں ہمارا آ جائے گا یعنی کہ اس نے پوچھا during which year did the company make maximum profit تو 2017 اس کا correct answer نکل کر آ جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ 500 لاکھ کا profit کماری ہے اور وہاں پر 470 اور 450 لاکھ کے ہی profit کماری ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ سبھی کو کسی کو بھی کوئی سمجھ سیاں یہاں تک نہیں ہونی چاہیے چلی بات سمجھ میں آگئی آگے بڑھ جائیں ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائیں ایک بار پھر سے دیکھو 100, 200, 300 400 اور 500 یہاں پر دیکھو 100, 200, 300 100, 200, 300 100, 200, 300 50, 54 ٹھیک ہے بلکل چلیے بہت بڑھ جاتے ہیں next question یہ رہا آپ کے سامنے which quarter is the maximum profit made which quarter is the maximum profit made اب which quarter کی بات کریں تو سبھی quarter کو الگ-لگ جوڑنے پڑیں گے آپ کو تو دیکھو 135 ہمارا یہ ہے 115 ہمارا یہ ہے 15 اس کو دے دیا 150 ہو گیا 250 ہو گیا 350 ہو گیا 370 ہو گیا پہلے quarter میں 370 کا profit ہو رہا ہے 65 یہاں سے ہو گیا 75 یہاں سے ہو گیا 80 یہاں سے ہو گیا یعنی کی maximum profit میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا 120 یہاں سے ہو گیا 115 یہاں سے ہو گیا یعنی کی 235 ہو گیا 235 کے بعد اگر میں اس کو جھوڑ دوں تو 335 ہو گیا 335 میں 25 دور دیں گے 340 اور 360 ہو جائے گا 360 ہو گیا quarter 4 میں آ جاتے ہیں 150 145 175 یہ ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے ہم کو سب سے high high یعنی کی 300 یہی ہو گیا 400 کے پاس پہنچ رہے ہیں تو quarter 4 کے اندر آپ کا سب سے زیادہ profit ہونے بالا ہے ٹھیک ہے اس نے یہی پودا ہے during which quarter is the maximum profit made یعنی کی کس quarter کے اندر سب سے زیادہ profit آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو quarter 4 کے اندر سب سے زیادہ profit آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں next question ہمارا یہ ہے how many times the profit each quarter should be increased so that it is equal to the average profit made in each quarter in 2017 یعنی کی how many times the profit in quarter should be increased so that it is equal to the average profit made in each quarter in 2017 2017 تو 2017 کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے تو 125 اور 500 آرہا ہے 500 میں divide ہم کر دیتے ہیں 500 divided by 4 اب اس میں ہم کتنے کا گناہ کریں کہ ہم اس کے برابر پہنچ جائیں کہ quarter 2 میں کتنا profit ہو رہا ہے 65 اور 70 ہمارا کتنا ہو گیا 140 ہو گیا 140 اور 80 کتنا ہو گیا 140 80 220 ہو بات سمجھ میں آگئی آپ کو کی نہیں بتائی اب دیکھئے مجھے اس کے برابر پہنچنا ہے اس کے برابر دیکھو بڑے دھیان سے سنیے گا یہاں پر کہ اس نے یہ بولا ہے کتنا profit کتنے times increase کرنا چاہیے کہ ہم اس کے برابر پہنچ جائیں 220 into 4 upon 500 0 سے 0 کینسل ہو جائے گا یہ ہمارا 25 ہو جائے گ 25 میں 4 کرو 25 400 ہو جائے 4 4 16 17 divided by 100 یعنی 1.76 times آپ کو کرنا پڑے گا اور 1.76 ہمارا ایک option نہیں ہے how many times the profit is quarter to should be increase so that so that it is equal to the average profit made in each quarter in 2017 each quarter in 2017 average profit made in each quarter in 2017 2017 کو اگر میں add کرنے کے لیے جاؤ 120 یعنی 200 300 400 500 بن جا رہا ہے 500 divided by 4 ہی کرنا پڑے گا اور یہاں پر دیکھیں گے اگر quarter 2 کے اندر 65 75 اور 80 کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں 70 140 200 اور 70 140 220 بنے 220 میں 4 upon 500 ہی آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ 0 سے 0 کے انسل آؤٹ ہو گیا یہاں سے 2 کریں گے تو 50 25 بنے گا اس کا اور یہ 11 بنے گا تو 11 into 44 بنے گا اور یہاں سے 25 بن جائے 25 یا 4 4 16 1 17 1 7 6 times آپ کو دکھانا پڑے گا کتنا times کرنا پڑے گا 1 7 6 times کرنا پڑے گا تب یہ اس کے برابر بنے گا یہ بات آپ سمجھ میں آگئی ہوگی کس طریقے سے اس کے برابر بننے بالا ہے اس کو آپ 500 بٹے 4 بنانا پڑے گا تو کیسے کرو گے 500 بٹے 4 بنانے کے لئے تو یہ بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا 220 میں کس طریقے سے بنے گا دیکھیں پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک بار 220 ہے اور یہ 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 11 آ جائے گا اور یہ ہمارا آ جائے گا 25 upon 4 اور یہ ہمارا 44 upon 25 یہ ہمارا ریسیو بن رہا ہے یہ ہمارا ریسیو بن رہا ہے تو یہاں سے ہمارا 25 اور یہاں سے 44 کا ریسیو بن رہا ہے تو 500 upon 4 لکھا ہوا ہے مجھے 220 کو 500 upon 4 ہم کیسے بنا سکتے ہیں 220 کو 500 upon 4 بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے دیکھئے بڑے دھیان سے سنیئے آپ لوگ percentage میں پوچھا جائے گا تو بتانا آسان ہو جاتا اس کا دیکھئے کیسے کیا جائے اس کو کیسے بنایا جائے اس میں کیا ایسا add کیا جائے کہ یہ بن بن جائے 220 کے اندر کتنے کا multiply کیا جائے 500 upon 4 بن جائے 500 upon 4 بن جائے 500 upon 4 بن لانے کے لئے کتنے کا multiply کرنا پڑے گا 220 کے اندر دیکھ لیتے ہیں 220 لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا کتنا بنے 400 بٹے 500 ہے یعنی 250 upon 2 اور 250 کا 2 یعنی 125 بن رہا ہے 220 یہ 125 ہے تو اس نے بولا ہے اس کو بھی ایبریج کرنا پڑے گا کیا مجھے تھوڑا سا کوششن میں mistake ہے کہیں نہ کوششن پوری طریقے سے clear نہیں کوششن میں کیا کہا گیا پھر سے ایک بار سمجھاتا ہوں how many times the profit in quarter to should be increased so that it is equal to the average profit made in each quarter in 2017 each quarter in 2017 each quarter in 2017 ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں اس کوششن کو یہ پر چھوڑ دیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اس کوششن کو یہ پر چھوڑ دیتے ہیں next question کو سمجھنے کی کوششن کیا دوسرے بالے میں ہمارا کتنا نکلا نکلا تھا profit ہم total profit already نکال چکے ہیں یہاں پر 450 نکلا تھا 500 نکلا تھا quarter two سے مجھے compare کرنا ہے تو which is the maximum بنے گا تو 470 یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں دیکھ ہوں یہاں پر تو یہ ہمارا 75 آ رہا ہے اگر میں یہاں پر دیکھوں تو 80 500 آ رہا ہے اب اس میں سے کون سا profit percentage ہو گا یہ چیز مجھے نکال نہیں ہے تو یہاں پر 100 کریں گے تو 25 180 بنے گا اور 4 4 16 7 28 یعنی 4 4 16 یعنی لگ 14 percent آئے گا یعنی ہم کو ایک بات پتا چل گئی کہ 2016 اس کا correct answer ہونے والا ہے اس ہمارا quarter 2 کے اندر maximum profit آپ کو ملے گا with respect to total with respect to total profit in the year پورے year دیکھنے کو ملے گا تو اس کا answer b ہمارا correct ہو جائے گا b option will be the right answer of that question next question کی طرف بڑھتے ہیں next question آپ کے سامنے یہ what is the difference in the average profit in quarter one and quarter four اگر میں quarter one کی بات کرنے کے لئے جاؤں تو 135 اور one one five اور 120 لکھا ہوا ہے تو اس دے دوں 300 ہو جائے اور 400 ہو جائے اور 470 یہاں سے ہمارا بنے گا اگر میں اس کا average کی بات کروں what is the difference in the average profit in quarter one and quarter two تو اب میں اس کا difference اگر نکالنے جاؤں گا تو یہ ہمارا 100 divided by 3 بنے جو کی ہمارا 33 33 3 لیک نکل کر آئے گا یعنی کی option ہمارا یہاں پر نکل کر آئے گا یعنی کی option ہمارا 3 ہمارا یعنی 33 33 3 لیک ہمارا نکل کر correct option آئے گا ٹھیک چلی next اسی کے اندر یعنی یہ di ہماری یہاں پر ختم ہو گئی اب next di کی بات کرتے ہیں ہم next di کو سمجھنے کی کو کو کرتے ہیں دیکھئے گا دیکھئے